ناظرین خیبر پختونخواہ عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی ایک سکسس سٹوری ہے جس کو عمران خان صاحب ہر جگہ اس پر بات بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں ابھی ریسنٹلی بی آر ٹی کی اوپننگ کے لیے بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ جی ہم لوگوں نے خیبر پختونخواہ کے اندر ایک بہت اچھا نظام بنایا ہے پولیس کی دوبارہ انہوں نے تعریف کی میں ایک بات کرنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو ایک منسٹر ہے خیبر پختونخواہ کے جن کا نام ہے شاہ محمد وزیر یہ اب سکرین پہ آپ دیکھیں گے یہ ایم پی ہیں وہاں کے اور اب کریکٹ می فہم رانگ مجھے اگر کوئی بتانا چاہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے یہ منسٹر ہے ٹرانسپورٹ کے ان کا بیٹا رات کو گاڑی پر آ رہا تھا کہ اس نے ہٹ کیا ایک موٹر بائیک کو موٹر بائیک کو ہٹ کیا جس کو ایک پولیس کانسٹیبل چلا رہا تھا لیکن ان کا بیٹا وہاں سے فرار ہو گیا جب فرار ہو گیا پولیس کا جو کانسٹیبل تھا وہ پیچھے چلا گیا اور وہ آگے جا کے انٹرسپٹ کیا اس نے وہاں پر بتمیزی بھی ہوئی کہا جا رہا ہے کہ جی ہاتھا پائی بھی ہوئی اور اس چیز کو لے کر تھانے چلا گیا تھانے جاتے ہوئے صاحبزادے نے فون کیا اپنے والد کو جو کہ منسٹر ہے وہاں پر اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل اس کی کیا اوقات ہے کہ اس نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے اگر میں نے اس کو گاڑی مار دی تھی تو مار دی اس میں کیا ایسی بات ہے میں وزیر کا بیٹا ہوں ناظرین یہ لوگ جب تھانے گئے تو اس پولیس والے اس کانسٹیبل کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ جس میں دفعہ 506 لگائی گئی جو کہ تھریٹس کی تھی خیر بات یہاں پر نہیں رکی اس کے ایک یا دو روز بعد یہی موصوف وزیر شاہ محمد وزیر صاحب نے انویسٹیگیشن آفیسر جو ایک سب انسپیکٹر یا ای ایس آئی ہوگا اس کو فون کیا اور اس سے کہا کہ اس طرح تو ہماری ہم نے ہماری جو عزت اور وقار کو جو آپ کے ایک کانسٹیبل نے ایک دھچکا پوچھایا ہے اس سے ہماری برادری اور ہم لوگ تو نہیں اس سے مطمئن تو اس بدقسمت اور نا اہل آئی ہو نے کہا کہ حضور والا آپ حکم کریں جو آپ کہیں گے میں کروں گا میں پولیس کا ملازم نہیں ہوں میں تو آپ کا ذاتی ملازم ہو جو آپ کہیں گے میں کروں گا اور انہوں نے اس آئی ہو نے تین سو پینسٹ اے تھری سکسٹی فائیو اے جو کہ کیڈناپنگ فور رینسم ہوتی ہے اغواب رائطاوان کی ایک دفعات ہے وہ بھی لگا دی جو ای ٹی اے انٹی ٹرریسٹ کوٹ جو ایکٹ ہے اس میں ٹرائبل بھی ہیں وہ لگا دی کیونکہ بادشاہ سلامت ایک ایم پی اے ایک وزیر کا فون آیا تھا تو اس لیے انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ پولیس کی نوکری سائیڈ پر میں آپ کا ذاتی ملازم یہ بات وہاں پر ڈی پی او بننو کو پتا چلی تو ڈی پی او بننو نے کہا کہ یار تم نے یہ کیوں کیا اس انویسٹیگیشن آفیسر سے اس انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ جی مجھے تو منسٹر صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر منسٹر صاحب کل کو تمہیں کہیں گے کسی ایک قاتل کو تم بے گناہ کر دو کہ کیا تم وہ کر دوگے اس نے ڈی پی او نے اس انسپیکٹر یا آئی او کو موطل کر دیا اور یہی بات اس نے ڈی آئی جی اپنے جو آر پی او ہیں آفریدی صاحب جن کی تصفیر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غفور آفریدی ان کو بتائی غفور آفریدی نے کہا تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اگر کوئی پریشر تم پر آئے تو تم کہنا کہ ڈی آئی جی صاحب کا حکم تھا سو ایک کانسٹیبل کی ایک آئی او نے جو غلطی کی اور اس کے اوپر جو ایک صحیح فیصلہ کیا ڈی پی او نے اس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا آر پی او ایک ڈی آئی جی بہت اچھی چیز ہوئی لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی وزیر صاحب اگلے دن اٹھے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمود خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کے چودنی ہیں کہ اگر ایک کانسٹیبل یا ایک آئی او جو ہے اس کو مطل کر دیا ہے اور ڈی آئی جی صاحب میرے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں وہ خدا کا نام ہے آر پی او کو ایک منسٹر کے ساتھ پرسنل ہونے کی کیا ضرورت ہے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہیں ایسی کیا بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے امران خان صاحب کی حکومت ہے دوسری دفعہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تم بالکل فکر نہ کرو انہوں نے آئی جی صاحب سناؤلہ عباسی صاحب کو کہا کہ آپ اس چیز کو ذرا منیج کرائیں کیونکہ جو آپ کا ڈی آئی جی ہے وہ پرسنل ہوا ہوا ہے سناؤلہ عباسی صاحب نے آر پی او کو کہا کہ تم اس چیز کو منیج کرو اور اس چیز کو ختم کرو اس نے کہا جی ختم کیا کروں میں نے جس کو محتل کرنا تھا میں نے کر دیا ہے اب میں جا کے مافیا مانگنے سے تو رہا کسی وزیر کے گھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے چلو آئی او کو تو تم نہیں بحال کر رہے میں تمہیں آر پی او بنو سے اتار دیتا ہوں اور آر پی او بنو سے اتار کر ان کو سنٹرل پولیس آفیس سی پی او جو آئی جی آفیس ہوتا ہے وہاں پر دی آئی جی آفریدی کو کلوز کر لیا گیا اور ان کی جگہ کماننٹ پی ٹی سی بنو جو ہیں وہاں کے ہنگو کے اول خان ان کو آر پی او لگا دیا گیا جو ایک بہت شریف اور کمزور پولیس افسر ہے اس ساری سچویشن میں لوگوں کا وہاں پر احتجاج آیا لوگوں نے وہاں پر یہ ہم ویڈیوز بھی اب بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک احتجاج تھا کہ کیوں اس ڈی آئی جی کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ وہ ڈی آئی اور یہ عوام ہے ناظرین جس پولیس پر کرٹسزم ہم لوگ کرتے ہیں یہ عوام اس پولیس کو اپنے کندوں میں اٹھا کر جا رہی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا اور یہ ہے اصل میں پاکستان اور یہ ہے اصل میں پاکستانی جو اس طرح عزت کرتے ہیں اماندار افسران کی لیکن ایک وزیر جیت گیا اور پورا پولیس کا محکمہ ہار گیا یہ ہار کسی اور کی نہیں یہ ہار عمران خان کی ہار ہے یہ ہار انسانیت کی ہار ہے یہ ہار سچ کی ہار ہے یہ ہار ہر اس افسر کی ہار ہے جو امانداری سے جو عبادت سمجھتا ہے اپنے کام کو اس پوری سچویشن میں ہم نے کیا دیکھا آئی جی خیبر پختون خان نے اپنی نوکری بچالی بڑا اچھا کیا ایک ایکسلنٹ ورک کام کیا گیا ڈی آئی جی آفریدی کی طرف سے جس کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک عدالت یہاں پر لگی ہے اور ایک عدالت میرے رب کی اوپر بھی ہے اور اس عدالت میں کوئی ان کا جو ایس او پی ہے وہ ایسا ایس او پی نہیں ہے عمران خازہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے پولیس ریفارمز شروع کیے تھے خیبر پختون خان میں اور آج پولیس ریفارمز کا جنازہ خیبر پختون خان سے نکل رہا ہے اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ